اور دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پسٹول بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے تازہ ترین اطلاعات ہے مردان سے جہاں پر سولہ سال کی لڑکی نے اپنے ساتھ بتتمیزی کرنے پر چھیڑ خانی کرنے پر تنگ کرنے پر ایک لڑکا جس کا نام عباس تھا اس پر پسٹول اٹھا کر گولی چلا دی جس سے وہ زخمی ہو گیا دوستو یقینی طور پر آپ کو یہ کسی فلم کی کہاں ہی لگ رہی ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے خیبر پختونخواہ مردان میں جہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پتھان لوگ بستے ہیں جو کہ اپنی عزت کے حوالے سے بہت زیادہ کونشیس ہوتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہاں پر ایک لڑکی جس کا نام سیدہ تھا یہ اپنے سکول سے اپنے گھر واپس آ رہی تھی روزانہ کی بنیاد پر ایک لڑکا جس کا نام عباس تھا وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گلی محلے کے اندر ہی کھڑا ہوتا تھا اس کی طرف دیکھتا تھا گھٹیا اشارے کرتا تھا تنگ کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس لڑکی کو انٹیمیڈیٹ کر دے اور بلاخر جب لڑکی نے دیکھ لیا کہ اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے باتوں سے یہ نہیں مان رہا تو لڑکی نے گھر جا کر پسٹول اٹھایا اور اس سولہ سال کی لڑکی نے یہ پسٹول سیدھا تانہ عباس پر اپنی طرف سے اس لڑکی نے عباس کو مارنا جاہا لیکن اس کی قسمت اچھی کہ پسٹول کی گولیاں اس کے سینے پر نہیں بلکہ اس کی ٹانگ اور بازو پر لگیں اور وہ زخمی ہو گیا اسے ہسپتال پہنچایا گیا اور پھر فوری طور پر مسمت جس کا نام ہے سیدہ جو کہ قمال قسم کی ایک اگزمپل سیٹ کر چکی ہے مختلف لڑکیوں کے لیے انہوں نے اپنے بھائی سے یہ تمام واقعے کی تفصیلات شیئر کیوں اور بھائی نے فوری طور پر تھانے پہنچ کر اس لڑکے کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا اور مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ لڑکی نے اپنی عزت میں خلل ڈالنے پر سیلف ڈیفنس کے اندر گولی چلائی اور اس لڑکے کو زخمی کیا تاہم لڑکے کے گھر والوں کے طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے کوئی قانونی کاروائی کی ہے یقینی طور پینٹ پر جرگا بیٹھے گا اور یہ لوگ ان سے معافی مانگیں گے کیونکہ یہ کام لڑکی نے کیا ہے یہ واقعیتاً بہت عمدہ ہے